سراغ ہے علیہ محسوس آزدین بڑا مختصر وقت ہے حضور خضر ملد پیر سید خضر حسیل شاہ صاحب چشتی نبر اللہ مرکدہو وبرد اللہ مدجعہو کا قرص پاک اور صدر محفر زینت بز حضرت صاحب زیادہ پیر سید مزمر حسین شاہ صاحب جماعتی دامت فجوزہم اور صاحب زیادہ والا شان پیر سید مہین حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہو خالق کائنات جلدہ وعالی اس خانوادہ سعزاد کا سایہ اہل سنت پر تعدیر قائم بھکے حضرات جاند جملے میں نے کہنے سب سے پہلی بات کہ حضور صحید دیاری صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حضور کا جو خانوادہ جس کو ہم آہلِ بیت اور آر کے نام سے یاد کرتے ہیں امت کے لئے ان کو سفینہِ نُوح قرار دی سفینہِ نُوح میں ایک تاڑے بیلم کی احسیت سے یہ سوچنے پر مربور ہوا کہ اگر سفینہ بھی کہہ دیتے تو کافی تھے کیا بات ہے لیکن سفینہ نُوح کہنے کی کیا دیمت ہے صرف کشک کہہ دیتے ہیں سفینہ کے سفینہ تارتا ہی ہے سفینہ نُوح کیوں کہا اور اس ذات کی مو مبارک سے تو افسح النازگین پر دعا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سفینہ نہ سمجھو ان کو سفینے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے امت میں لے پر کڑے ہوں کی ادھر آجوں سے آجوں بہت سارے بناتے ہیں کھڑے ہوں کی آجوں بلا رہے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں یاد رکھو میری آہلِ بیت ہے جو سفینہِ نُوح کی مانت ہے مختصر یہ نُوح کے ساتھ مقیب کرنے کی وجہ تھا اس دور سے چلے جائے مطلب یہ سمجھانا تھا کہ جس طرح حضرت نُوح علیہ السلام کے دور میں آپ کے سفینہ کے علاوہ بچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے سگے بیٹے نے کہے دیا میں پہلاری پر چڑھ کر بچھا فرماید نا سفینہِ لوگ کے بغیر کوئی رستہ رہنے نہیں نہیں کوئی بچنے کا رستہ اور ذریعہ رہنے کی نہیں دیا مصطفیٰ جانے احمدی کو سمجھ دیا تم بھی میری آل کو سفینہِ نُوح سمجھنا اس کو چھوڑ کر کسی سہاری کا ذریعہ کسی مولوی کا ذریعہ کسی پیر کا ذریعہ برائے گا غرق ہو جائے گا درے گا کسی مولوی کا ذریعہ برائے 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 گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کے یا کے بعد سیدھی کے اکبر بھی ہو تو پھسرنے کا امکان اور احتمال باقی ہے یہ کہہ رہے ہیں اگر میں پھسر جاؤں تو سیزا کر دینا اب آپ سمجھتے جانا میں مجھتے سارے بات کرنی ہے میں ایک اشتی وہ ہے میرے آقا نے ہاتھ اکھا دی اللہ امہ حادر الحق ماہ آلی جن ایسی فانہ سیدھی کے اکبر بھی ہو اس پر فرض ہے پیر اٹھانے سے پہلے حق گھونے حق کے مطابق قدم رکھیں قینات میں ایک علی ہے جو حق کو دیکھ کر نہیں جلتا مگر جدر علی پر قدم ہو حق کو در جگہ اللہ سے درخواست کر دی میں نے کہا یہ گارانٹی تھوڑی ہے یہ گارانٹی تھوڑی ہے جس کا معنی ہی ہے کہ یہ سفینہ نوح ہے گارانٹی ہے اپنے کامیات ہو رہا ہے جہاں سے خطا خطا والوں کو اپنی اہلک سے کچھ خطا نظر آئے گی خطا رکھی نہیں ہے جہاں جہاں اور یہ لفظ آپ کے لئے آدھر آدھر یہ کئی ہمارے ساتھ آدھر یہ طلبہ سے بات ہے یہ اللہ ہم آدھر تیرمزی کی آدھر سارے لوگ پڑھتے ہیں آدھر علی نہیں آئے آدھر علی پڑھتے ہیں آدھر علی حق یہ ایسا نہیں ہے آدھر آدھر علی حق آدھر جدیروں سے یہ عمر کا سیلہ ہے آدھر ایدارہ اس کی مستر ہے جس کا مراتا ہے گھومانا یہ لاتے ہیں گھوماتے ہیں آپ کو بھی شک گھومائے اس کے لئے آدھر علی آدھر علی اور بفاؤل ہے اس کا حق اے اللہ تو نے ہمیں نبی بنایا ہم تیری مخلوق کو جہاں تک بس چلا ان کو گھما کر حق کے ساتھ کرائیں گے یہ امبی جا کے ڈیوٹی ہے امبی جا کے ڈیوٹی ہے مخلوق خدا کو گھما کر حق کے ساتھ لانا پر جانا تو حق کو گھما کر علی کے ساتھ اس کے لئے امبی جاں امبی جاں ہائی نید حضرات یہ مقام سمجھنے کے بعد اب میں اس بات کے طرف توجہ دلا رہا ہوں علی کی حق کا علیت اور کخدہ کی عامنا کلا نے کہاں تک پیش کی یہ نہیں دیکھ رہی تھی دلورت ادھر کون کھڑا ہے ایدھر کون کھڑا ہے مقابلے میں کھڑا ہے بس علی ہے تو علی ہے بس بس بات ختم اور یہ آمنہ کے لات کی کارنٹی ہے اب میں آپ کو ایک بزرگ کی تشریح کے ساتھ بلکہ تشریح کے ساتھ حضرت سیدرہ مجھے دل افسانی رحمت اولاد ہے آپ فرماتے ہیں یہ جو مقام مہنم مورا علی کا جو حضور نے دیا ہے فرماتے ہیں دری مقام شریک اوہ سیدہ زہرہ و حسن و حسین شریک حاندر یہ جو مورا علی کا مقام ہے نا مقام اس مقام کے اندر جو سلط کی ایسیت رکھتا ہے دی میں اس مقام کے اندر سیدہ زہرہ و حسین شریک ہے اور یہ مور اگر مجدد مجدد افسانی لگا دے تو ان کی مور کے بعد بھی اگر کوئی خود بکتا رہے تو پھر اس کی مرضی یعنی یہاں تک اندازہ فرمائے یہ یہ کوئی روایت نہیں تھی چانچ کے نیچے یہ بلکست کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا حقیقت ہے تب جا کرنیوانا بھی بولا کیا باب رضا اس چمنستانے کرنے کا زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسین تو حضرات اب میں آپ کو ایک بات اس کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ایک حدیث ہے ترمزی میں اور نیسائی رسول اللہ وانا صدیق اللہ وانا صدیق اللہ وانا اللہ وانا اور ایک رویت کے میں اس کے بعد ایک جملہ ہے یہ تو عرمہ کیا جاتا ہے کرنا کیا ہے کسی نے مردوں کے تو آپ ہونا ہے اس میں مگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جملہ میں اپنے سامنے بسنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے صلی اللہ وانا سے صلی اللہ وانا صلی اللہ وانا صلی اللہ وانا اس روایت اور حدیث کا حضرت علی کہتے ہیں میں نے لوگوں سے ساتھ سال پہلے نماز پڑھیں کیا بات کیا بات کیا بات لوگوں سے ساتھ سال پہلے میں نماز پڑھیں آپ یہ اکل کے اندھے یہ جملے کو لے کر دیں یہ کیسے موزن ہے یہ وہ یہ سبتہ یہ پراہ ہے یہ پراہ ہے اب یہ نماز آئی نہیں ہے کیسے پڑھتے رہے تو چھے مہینے کی بات تو چل سکتی ہے نارے رہا میں وہ بھی نہیں ہے تو یہ جملہ بتاتا ہے کوئی علی وائد دوست میں اس بات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ساتھ سال پہلے پہلے میں آپ کو نتیجہ لے جب مولا آمی نے یہ فرما دیا ہے تو خدا کی قصد حق ہے اور ساتھ ساتھ سورا مابی کیوں جو بیٹھے ہوئے کسی بندے کی آج تاکہ جررت نہیں ہوئی اس عدیس کی سند پر جرہ کر سکتا ہے سند سند کا اپنے اتجاج ہے کوئی اتجابی پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا توہمت نہیں لگا سکتا ہے جس اسی بات کی ہے اس نے مطنق نے بارت اس جملے کے تنازم میں کہا ہے کہ یہ چیک نہیں لگتا ہے کلا کلا عذاب بھی ہو یا کوئی بھی ہو اس نے کہا ہے یہ یہ ان کی اپنا بات ہے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے رب ہم نے اماتی دوارہ پہلا جو سجدہ ہے اس سجدے سے حضور پر نمازی مانتی ہے نمازی مانتی ہے اور اس پر آگے پھر اوڑا ماں کی اپنی بات ہے وہ نماز کے سنداز پر تھی بہارا میرے دیم رہے لیے دیتا دیا جو کا اپنا انداز تھا جھو بھی تھا اس میں بات نہیں ہے علیہ ساتھ ساتھ پہلے کیسے پڑھے اس کا مطلب جو سمجھ نے فرض کریں اقبال اقبال کو چھوڑیں حضور نے اعلان نبول کیا حضرت علیق المرتضیٰ کی عمر کی دس سال پر اس سے سات سال پہلے چلے جائے مولا علیہ کی عمر کتنی ہوگی تین سال انہوں نے فرمایا سات سال پہلے سات سال پہلے آپ دیکھیں حضرت علیق المرتضیٰ کی واحد وہ ہستی ہے واحد وہ ہستی ہے جو رسول اللہ کی تربیت میں پروان چڑھ گئی اور پرچے میں جب شعور جنب نے وہ اپنے والد کو فائد ہو گئی علیق المرتضیٰ کی نظروں کے سامنے سے مصطفیٰ کی ذات تھی جو نے شعور آیا جو نے نماز آمنہ کا لان پڑھا تھا تو یہ وہ نے کہا کہ میں آن یا اعلان ہونے پر پاد کی نہیں پہلے کی پڑھ رہا ہوں اور اس پر علماء نے بہت کلام بھی کیا دیکھا بھی سمجھا کی تو حضرت عزیب اکار خال کے پاس